اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و حلیتی طیبین و حلیتی نوان کے نا اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اما بعد ابھی تک ہم جوہے وہی گناہان کبیرہ کے اوپر گفتو کر رہے ہیں اور ہم باحت کر رہے ہیں منہاجی صالحین کے مسئلہ یہ تقلیب میں ہے ٹھیک ہے جہاں تو گناہان کبیرہ میں سے بعض گناہان کبیرہ جو ابھی ہیں باقی ہیں وہ یہ ہیں مندر چلتے رہے ہیں سب المؤمن و لعنو و احانتو و اضلالو و احجاؤو اخافتو و اضاعاتو یعنی یہ بہتر چیز ہیں کہ گناہان کبیرہ میں سے یہ ہے کہ مؤمن کو سب کرنا سب کا معنی کہا ہے گالی بلوڑ برزبانی سب کا معنی ہوتا ہے گالی بلوڑ برزبانی یہ ہوتا ہے مؤمن کو سب کرنا و اللعنو اور ایک مؤمن کو پر لعنت بجنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے اور اس کے بعد چاہے وہ احانت ہو اور احانت کرنا یہ احانت پر حقیقت میں سب بھی ایک قسم کا احانت ہے لیکن آپ کچھ اور ترقے سے اس کا وہاں ہے احانت سب کی علاوہ لعن کی علاوہ ترقے سے اس کی احانت کرناکل اتارتے ہیں اس کے مسکرہ کرتے ہیں یہ بھی کہا ہے مؤمن کو دلیل بناتے ہیں مؤمن کی تبلیل کرتا ہے یہ کیا ہے گناہان کبیرہ میں سے وہ احجاء کا معنی وہی اس کی جو ہے مثلا نابس کو یعنی لوگوں کے نظروں میں حقیقت بناتے ہیں ان کو گرانے کی اور اس کو ڈرانا کیا ہوتا ہے کسی مومن کو ڈرانا ایسے امور انجام دینا جیسے مومن خوف کا شکار آپ کے وجہ تو وہ خوف کا شکار ہو جاتا یہ ہے اسی طرح وہ اضاعات استر رہی اس کے راز کو افشاہ کا نیسہ ہم نے ابھی تھوڑے در پہلے بتا دیا نا کسی مومن کے راز کو دوسروں کو سامنے بتا دینا یہ بنہانے کا ذرہ مجھتے ہیں کیونکہ مومن آپ کے سامنے کو سکر برانگاتا ہے تو آپ کو شباہ کر رہا نجیب یا مانتا رہے ہیں اگر آپ سندھ کر رہا تو یہ کیا خیانت ہے سیکھا نا پر اس کے بعد آگے کیا ہے وَتَتَتَبُّ اَثْرَاتِ اس کے غلطیوں کے خوش میں رہنا تا تا تبول اثْرَاتِ مانے کیا ہوتا ہے کسی مومن کے غلطیوں کے خوش میں ہے اب اس کا مدد ہویا کہ آپ کو کسی نے اس کے پیجے کیا لگا دیا ہے اس کے پیجیوٹی پر لگا دیا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہے کہ کیا کر رہا ہے یہ خوش ہے تتبول اثْرَاتِ جنہا آپ ہمیشہ ستاک اور خوج میں ہیں اس سے کب غلطی سرزت ہو جاتا ہے اور یوں ہے غلطی سرزت ہو جائے گا آپ پوراں کیا کرے گا دوسروں کے سامنے اس کو ضرور کر رہے ہیں یہ کہا تتبول اثْرَاتِ یعنی ہمیشہ کسی مومن کے بارے میں کیا ہونے چاہے خوش فہمی کا شکار ہونا چاہے بردنی برگمانی نہیں لیکن اب یہ ستتبول اثْرَاتِ کا ملک جا ہے آپ اس کے بارے میں برگمان ہیں تب جائے کہ آپ اس کے خوج میں رہتا ہے نا یہ غلط ہے والاستخفاف بھی اسی طرح مومن کے بارے میں استخفاف اس کو حرکا سمجھنا اس کو معاملی سمجھنا حقیر سمجھنا استخفاف کا معنی ہے کہ حقیثی مومن کو حقیر سمجھنا اس کی تحقیق کرنا اس کو معاملی سمجھنا یہ بھی کیا گناہانے کا درمت سے ہیں وَلَا تَيَّمَ إِذَا كَانَ فَقِرَنُ بالخصوص اگر کوئی مومن جو فقیر ہے وہ ماری کملوری کا شکار ہے مشکلات کا شکار ہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے یا مثلا جسمانے حوالے سے کوئی نوک خوش کندر پھر رکھ کریں تو پھر اس طرح اگر اس کو معاملی سمجھ کر اس کی احانت اور تقار کریں تو پھر یہ گناہانے کا برامت سے ہے یہ گناہانے کا برامت سے ہے اسی طرح بہتان علی المومن کسی مومن کو پر تحمل لگانا بہتان کیلئے کہتے ہیں اس کی طرف ایسے غلطی کی آپ نسبت دیتے ہیں جو اس نے بجانے لائے ہیں ایسے گناہ کی نسبت اس کی طرف دیتے ہیں جو اس نے انجام یہ کیا بہتان یہ گناہانے کا بہتان کی تعریف وَهُوَ ذِكْرُهُ بِمَا يُعِيبُهُ وَهُوَ لَيْسَ فِيهِ یعنی بہتان کا معنی یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت کے ساتھ جو ذکر کرنا جو اس کا اندر ہے یعنی ایک ایسے عیب ہیں ایک عیب کے ساتھ اس کا ذکر کرنا وہ ہوا لے صفیح جبکہ اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے تو ہماتھ اس نے کوئی غلطی نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ کسی غلطی کی نفت اس کی طرف دیتے ہیں ایک عیب اس کے اندر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو عیب سے متشکت ہے یہ کیا ہے مہتان ہے اور اسی طرح غنہانِ قدرہ میں سے کیا ہے وَالْنَمِيمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی مومنین کے درمیان میں چوالخوری کرنا چوالخوری کسی کہتے ہیں ایک کی بات کو دوسرے تب پہنچا ہے دوسرے کی بات کو تیسرے تب پہنچا ہے کہ اس نے آپ کی بارے میں یہ کہا تھا پھر اس کے بعد جا کر کہا کہ اس نے آپ کی بارے میں یہ کہا تھا چوالخوری ہے اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان میں چوالخوری کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے مومنین کے درمیان میں کیا ہو جائے پھسار ہو جائے تفرقہ ہو جائے پہلے تو لوگ آپس میں گل مل کے رہتے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں لیکن چوالخوری نے کیا کیا اگر آپ چوالخوری کرے ہیں لیکن اگر تفریق کا موجب نہ مانا تو ہو سکتا ہے یہ حرام ہو لیکن جوالخوری کرنا ہے جو بھی ہو یہ حرام کام ہے اس کے بعد ایک اور کام ہے جو کہ گناہان کبرا میں ہے غشو للمسلم فی البیبع او شرائن او نحو من المعاملات مومنین کے ساتھ غشت کرنا ہے غشت کی کہتے ہیں غشت سے ملاوٹ غشت کا معنی کیا ہوتا ہے ملاوٹ یعنی آپ مخلوط کر کے غشت کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز جس کے ساتھ ردی چیز کو ملا کے بھروک کرتے ہیں یا آپ ایک ردی چیز کو اچھے صفت بنا کر جانا کہ یہ ہے تو ردی ہے اب چاوال کی بہت سارے کوالٹی سے مارکن میں اب ایک خراب قسم کے چاوال کو کسی کو غروب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نمبر ایک چاوال ہے جب غشت کے نام دے کا غروب کرتے ہیں یہ بھی غشت ہے ایک دفعہ اچھی چیز کے ساتھ پوری چیز کو ملا کر مخلوط کر کے غروب کرتے ہیں یہ سارے چیزیں کس میں آتا ہے غشت اور ملاوٹ کے خاتے میں آجاتا ہے تو جب مومنین کے ساتھ بیعث میں اور شرعہ میں شرعہ میں کیسے کر سکتے آپ پیسہ جو ہیں چالی نوٹ اس کا حال میں تھمات کا کوئی چیز خرید سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی موشت ہے اول نح و ذالک امن المعورف کی لوٹ دیگر معاملات میں ایک گھر کی صفات بیان کر کر کے ایک کوالٹی آلہ کوالٹی کے گھر بنا کر اچھے قیمت میں ہم نے فروغ کیا لیکن باہر میں پتا ہے منا ہم نے اس طرح کی چیزیں لگائے لیکن اندر سے کیا تھا کھو گلا تھا تو یہ کیا ہے یہ بھی خش ہے اگر کوئی اجار بھی دیتے ہیں وہاں پر بھی خوش ہو سکتا ہے دیگر نا لہذا بہتا ہے معاملات میں خوش ہو سکتا ہے اور سطرہ وال فحش من القول اپنے باتوں اور گفتگوں میں بدگوئی کرنا یعنی فحش کمانا کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں لے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے عادت یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کی زبان سے گالیاں کے علاوہ نکلتا نہیں ہے وہ بھی اس خطرے کے پاس ماں بہن کی گالیاں لیکن دوسرے کو پتا میں نہیں چلتا باہت لوگوں کے درمیان نئے سکن ہے کہ وہ دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں بھی جاتے ہیں لیکن دوسرے کو سیدنے لیتا یہ کیا ہے خوش من القرآن جو کہ وہ رہنے کبرہ میں سے ہیں ابھی آرہے وہ خوش کرام کا معنی کیا ہوتا ہے وہ خوش کرام کا معنی جو ہوتا ہے وہ غلط گفتگو ہے یعنی جو نازیبہ بزی کا معنی ہے وہ نازیبہ گفتگو جس کا ذکر کرنے سے لوگ شرما جائے لوگوں کو برا لگے بعض لوگ حضا کرتے ہیں ایسے ایسے الفاظ اپنے مجھ سے نکالتے ہیں جس کو سن کریں دوسرے لوگ شرما جاتے ہیں جو سن کریں دوسرے لوگ کو کیا لگتا برا لگتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چاہتا یہ ہوتا ہے خوش خوش کلاب یہ ہوتا ہے اور اسی طرح ایک اور جو ہے غلط کام کیا ہے غدری والخیانہ غدر کا وحی چس کے مقبل میں تھا ایک دفعہ غدر غدری ایک دفعہ ایک دفعہ غدر سے کام لاتے ہیں غدر سے کام لاتے ہیں غدری وفا کے مقابل میں تھا وفاداری کیا تھا اس کے مقابل میں غدر کیا ہے غدری والخیانہ ایک بیان چاہتا ہے والخیانہ اسی طرح کسی کسی قصر خیانات کرنا خیانات تا مراد آپ نے موقع سکے مختلف خیانات خیانات کیوں ہے مالات والران میں بھی ہو سکتا ہے خیانات سے سرک کے حوالے سے آسکتا ہے خیانات چیسی حوالے سے ہو سکتا ہے اسی طرح و الناغل العہد احد و پیمان کا توڑنا احد و پیمان کا توڑنا یہ بھی گناہیں کسی رمی سے ہیں حتی معا غیر المسلمین یہ اہد و پیمان کا توڑنا حرام ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ مختلف نہیں ہے بلکہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر آپ نے کوئی اہد و پیمان باندھا ہے تو تب بھی اس کے رعایت کرنا آپ کو بروازیب ہے اگر اس کے رعایت نہ کرے تو یہ گناہنیں قبرہ میں سے ہیں اہد و ممان کا توڑنا حاج ہے اور اسی طرح ایک اور چیز کیا ہے قبری و اختیال قبر یعنی تقبر قبر کس کے تقبر آپ نے آپ کو بڑا سمجھنا لوگ سب سے اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں یہ سب سے سترناک یا گناہنی قبرہ میں سے اور اخلاقی بیماریوں میں سے ہے جو انسان کو سر نیپون کرنے کا سبب بن سکتا ہے حاج ہے والاختیال اور قبر کے ساتھ ایک اور بات بھی آتا ہے وہ کیا ہے وہ اختیال ہے اختیال کسے کہتا ہے وَهُوَ عَنْيُزْ ذِهْرَا الْإِنسَانِ نَفْسَهُوَ اَكْبَرْ وَعَرْفَعْ مِنَ الْآَخْرِينَ یہ دونوں مرخل مترازف ہے کیونکہ کبر کا مانا بھی آئی ہے کبر اختیال کا مانا کیا ہے وَهُوَ عَنْيُزْ ذِهْرَا الْإِنسَانِ نَفْسَهُ اَكْبَرْ وَعَرْفَعْ مِنَ الْآخْرِينَ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بڑا اور دوسروں سے آپ کو بہت بڑا افضل سمجھنے لگتا ہے تو یہ ہے کبر اور وہ بھی کس در ہمیں اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں اس کا لائے تو چاپ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ بھی نہیں آپ کے اندر کوئی اسی صفات نہیں جس کے افضل بن جائے آپ کے اندر کوئی اسی نیک صفات نہیں جس کے افضلوں سے بڑا ہو جائے لیکن پھر بھی بغیر ہے کسی سبب کیا آپ کو سب سے عالی سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو سب سے جانا افضل سمجھنے لگتا ہے یہ کیا ہے کبر اور اسی آلیں ہیں اور اسی طرح و ریاہ گناہ نے کبر امس سے کیا ریاہ ریاہ کاری کرتے ہیں آپ کیوں بھی نیک عمل بھی جالاتے ہیں وہ دوسروں کو لوگوں کو دکھانا ہی کرتا ہے خدا کو دکھانے کے لئے نہیں کریں مثلا خدا کے خالقات خاطر نہ کریں وہی ریاہ و سمجھنے چیز ہیں وہ ریاہ و سمجھنے کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھنے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں تعداد دار مشہور کرنے کے رہا ہے جنہاں لوگوں کو درمیان شہرات پانے کے لئے شہرات طلبی یا دوسروں کو دکھانے کے لئے شہرات طلبی کے لئے آپ مشہور ہو جاتا ہے انہاں عبادت گزار ہے یہ تو ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہیں لوگوں کو طلقہ دینے والا ہے مشہور کرنے کے لئے ہیں اپنے طاعت و عبادت اپنے طاعت و عبادت میں اپنے عقادی سے کام لینے گناہ میں کبرا مجھے ہیں وَلَحَسَد مَعْ اِذْحَارِ اَثَرْهِ بِقَوْلٍ اَوْ فَحِرَنْدِ ایک حسد جو آپ کے جل میں دینے میں ایک بندہ اندر سے جلد رہا ہے اچھائی ہو رہا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا یہ بندہ جو مارد اولاد یا اولاد زیادہ ملا ہے کسی بھی ذہا حسد ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنے جلد میں اندر اندر سے جلد رہا ہے لیکن آپ اس حسد کا اظہار بھی کرنے لگتا ہے حسد کی وجہ سے آپ اس کو نقطان بہن جاتے ہیں اس کو گالی گلوش کرتے ہیں یہ کیا گناہانِ قدرمت سے اظہارِ اثاری ہے اس کا اثار کو جا بھی آپ دہان کرتا ہے اثار کہاں تظہر ہوگا بے خول ہیں یا اپنے قول کے ادر سے اس کا اثار تہار ہوتا ہے اس کی غربات کرتا ہے اس کی برائی کو بلوں کو سامنے بیان کرتا ہے یا اس خود اس کے سامنے اگر اس کو گالی گلوش کرتا ہے یا اس کی مال کو ضائع کر دیتا ہے لیکن اگر آپ اپنے عمل سے اپنے حسد کا اظہار نہ کریں فقط حسد کو جل میں چھپا کر رکھیں تو پھر یہ جل میں چھپا کر رکھنا یہ حرام نہیں ہے جل میں حسد کو چھپا کر رکھیں اگر عمل سے اظہار نہ کریں تو یہ کام حرام نہیں ہے وَإِنْقَانَ وَإِنْقَانَ مِنَسْتِفَاتِ اگر چھوڑ مضموم تبات ہے حسد دل میں رکھنا یہاں غلط ہے یہ بھی مضموم ہے لیکن پھر بھی وہ محرمات کے زمرے میں انہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن غیبتہ کرنے میں ایک پہارا جنہیں غیبتہ کسی کہتے ہیں یعنی آپ نے آپ پر فقر ہو کرنا غیبتہ کسی کہتے ہیں فقر کا اظہار کرنا حسد نہیں کر رہے ہیں بلکہ فقر کا اظہار کرنا کسی کو دے کر فقر کرتے ہیں رشک کتے ہیں غیبتہ کا اردو میں جو ترجمہ ہے رشک کسی کے بیان کرنے میں تھوڑا معاملی پھرکتے ہیں غیبتہ رشک کا معنی ہوتا ہے ایک ہوتا فقر اپنے اوپر بھی کر سکتا ہے فقر اپنے اوپر کرتا ہے مثلا مجھے یہ خدا نہ دیا یا لہذا میں اپنے نعمت پر فقر کرتا ہوں یا اس نے خود کارنامان جب اپنے اوپر فقر ہوتا ہے ایک دفعہ اس نمل اپنے اس کے لئے خدا نے کوئی نعمت دیتا بھی فقر ہوتا ہے لیکن غیبتہ اس کو کہتے ہیں کسی کی اچھائی کو دے کر اس کو رشک کرنے لگتے ہیں ایک آج جو سمجھ بن جائے جیسے کہ قیامت کے دن حضرت تعاب الفضل عباس کے مقام کو دے کر جگر شہودہ کرنے لگتے ہیں رشک کرنے لگتے ہیں اگر یہ مقام ہمیں بھی مل جاتے ہیں اگر آپ کو ایک بڑا عالم نظر آتا ہے انتہائی متدائین مخلید شبزندہ دار عالم کو دے کر آپ ہر متحارے کرنے لگتے ہیں ہر متحارے کرنے لگتے ہیں اگر اسے جیسے ہم بھی بڑھ جائے تو کیا ہوگا یہ کوئی غلط سفر نہیں ہے یہ اچھی سفر ہے دیکھنا غیبتہ کیا ہوتا ہے غیبتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی انسان تمنا کرے کیا تمنا کرے خدا اس کو بھی عطا کرے بمسلمہ رضا قبیلہ خر یعنی جو نعمت جس کو اللہ تعالی نے فلان کو دیا ہے وہی مجھے بھی مل جائے ایک آج ایسا ہو جائے یہ تمنا ہے بلکہ آپ اس کو پسند کرنے لگتا ہے اور وہی تمنا کرنے لگتا ہے کہ میرے اس جیسے بن جائے اس میں پر قبال نہیں ہے اس کو پسند کرنے کے ساتھ آپ کو بھی اس کے ساتھ برابط کرنے کا قائد منہ ہے وَمِنْ اَعْزَمِ الْمُعَاصِعِ اِذَانِ اور اسی طرح قناحان قبیلہ میں سے کیا ہے عَلَالْقَضَ یعنی فیسرہ عدالت میں قاضی کے اوپر کسی حکم شریف لگو کرنے کے لئے آپ رشوہ دیتے ہیں آپ اور کسی سلسلہ کے درمیان میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ میرے حق میں ہو جائے یا قاضی کو رشوہ دیتے ہیں یا قاضی کو رشوہ دیتے ہیں یا گواہوں کو رشوہ دیتے ہوتے نہیں دیتے ہیں اِعْتَعَنْ وَأَخْضَنْ اب یہ رشوات کے حرام ہونا یہ ایک طرفی نہیں ہے بس کہ رشوات کو حرام ہونا تو طرفی ہے دینے والے پر بھی حرام ہے رشوات اور دینے والے پر بھی لینا حرام ہے وَإِنْكَانَ الْقَضَابِ الْحَقِ اگرچہ وہ حق پر ہو آپ حق پر ہے مسلم واقعاً آپ اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور آپ حق پر ہیں لیکن بھی حق پر فیضلہ جلانے کے لئے بھی رشوہ دینا گناہانِ کابرہ میں سے ہے اس کا مدر کیا ہوا؟ اگر باطل پر کوئی رشوہ دیتے ہیں تو یہ جادہ شدید تر گناہان اس کے بعد ایک گناہانِ کابرہ میں سے کیا ہوا؟ قِمَار قِمَار بازی یا جوہا کہتے ہیں قِمَار بازی قِمَار جبا اگر اکان بالعالات المعدد لہو اب کوئی فرم نہیں پتا ہے کہ آپ قِمَار کو اسی قِمَار کے ساتھ جو مقتص آلات اسی جورکر بنایا گئے ہیں ان آلات سے قِمَار کھیلیں شیطران جی و نرد جیسا کہ شیطران جو نرد جو وغیرہ جو آلات کے خاص چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ شیطران کے پتے ہوتے ہیں اور نرد کسی کہتا ہم نے جو دیکھا گوگل میں تو اس کا معنی ہوتا ہے یہ جو ہم گٹی وغیرہ کرتے ہیں نا کرم بورڈ کہتے ہیں گٹی کہتے ہیں یہ سارے چیزیں بھی اسی نرد کے افتان میں سکتے ہیں ہاں جی وہ دو ملا وغیرہ تو یہ یہ ان کے خصوص آلات ہیں یعنی یہ شیطران کی آلات میں ایک محسوس ہیں ام بغیر ذالی یا آپ قمار کرتے ہیں قمار کھرتے ہیں جوا کھرتے ہیں اس کی مختص آلات سے نہیں کرتے ہیں بس کہ آپ آجی انڈے کا جو مطلب ہے نا انڈہ اگر آپ انڈہ وہ ٹھپ کرتے ہیں نا اس طرح انڈے کو اس طرح کی دیگر ترقے سے وہ لے جانے والے معاملات ہیں نا مثلا ناکھ روٹ ہیں انڈہ ہیں اس طرح کی چیزوں پر آپ کرنے کے بعد آپ کے آخر میں کیا ہوتا ہے گل کھرتے ہیں تو سب ایک بندے کو ملتا ہے باقی سب معروم ہو جاتا ہے یہ گناہ سب کیا ہے یہ قمار کے افتان میں سے ہیں ٹھیک ہے ویحرم اہل الرحن ایزن اور وہاں پہ جب آپ جب قمار کھلتے ہیں تو وہاں شرط بھی ہوتا ہے جب آپ شرط کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ ہم یہ بھران یہ کام یہ کھیل کھیلیں گے اور اس کے بعد ہم وہاں پر انہیں شرط رکھتے ہیں کہ ایک لاکھ روپیا مختصیاں اب جو جیت جائے گا وہاں کس کو ملے گا جیتنے والے کو ملے گا تو شرط پر یہ سارے کھیل کرنا کیا یہ حرام ہے بغر شرط شرط والے کھیل ہوں میں آم کھیل پسند پر پولو والے کھیل پولو آم تو پر یہ جو ہے قمار کے افتان میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن پھر بھی اگر اسی پولو کو آپ شرط کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کیا یہ چاہ جاتا ہے پھر شرط کے ساتھ کھیل نہیں کچھ سے حرام ہو جاتا ہے شرط حرام ہوتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح وستہار سہار کا مہنے کیا ہے سہربادی ہے نا سہار کہتا ہے نا بھار کوئی یعنی کاہین کیا کم ہوتا ہے سہر و جادو سے کام لیتا ہے اس طرح و جادو کے ذریعے سے کسی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے حرام ہوتا ہے فعلوہو و تعلیمہو و تعلموہو و تاکسد یعنی یہ سہار کے چار چیزیں سہار سے مربوط چار چیزیں اندھان پر حرام ہیں نمبر ایک خود ہے سہار کرنا حرام ہے نمبر دو تعلیم سہار حرام ہے تعلیم کا مہنے کیا ہے اس کو سکھنا خود سے سکھنا یہ حرام ہے والتعلوم کسی کو سہار سکھانا یہ حرام ہے والتگسپ پہ اس کے بعد سہار کے ذریعے سے کسو کمائی کرنا بھی حرام ہے یہ تب کسا ہے حرام اور اس کے بعد آگے اور کیا ہے والغناء غناء کرنا واستعمال الملاہی اور اس کے بعد پر لحویات کا اعتماع غناء کا نمارا ہے کہ غناء کی خاص تعریف ہے کہ آپ اسے آواز کو حرام میں گمائے دوسرے لوگ اس کے ذریعے سے اس کے اندر دو صفات ہیں نمبر ایک آواز کو حلع میں گمانا اور دوسری صفات یہ ہے کہ اس کے حاجے دوسرے لوگ اس کے ذریعے سے یوج میں آجائے ہیں یہ دونوں صفات سے تو کناہ ہے واستعمال الملاہی اس طرح ملاہی یعنی جو لحویات کے آلات ہیں لحو اللہ و لحب کے آلات کو جمل کرنا مثلا ان کا ضرب علا دفع جیسے کہ ڈوڑ بجاتے ہیں والتبول والتبول بھی وہی ڈوڑ کے آسان میں سے والنفق فی المضامیر اس طرح مضامیر میں جو ہے اس طرح کے خاص آلات ہوتا ہے والضرب علا الاؤتار اس طرح ضرب الاؤتار کہتے ہیں وہ اللہ و لحب کے آلات کی موصلی قسم کی آسان میں ہیں حاجر علا نہ ہوئی اس طرح سے ان کا استعمال کرنا ہے کہ تنبعث من الموسیقی المناسبہ للمجالس اللہ و لحب جیس کے ذریعے سے موسیقی پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر موسفیق کے جو سٹم پیلا ہو جاتا ہے اللہ و لحب کے مجالس میں تو یہ کیا ہے تب کے ساتھ کیا ہے حرام حاجر احناک محرمات اس کے علاوہ بھی بعض محرمات ہیں غیر ما تقدم ذکر البعض کا ذکر البعض منہ فی مواد اخراند اس کی حاجر غیر ما تقدم ان پہلے گزشتا انہوں کی روابس اور بھی گناہ ہیں ذکر البعض منہ جن میں سے بعض کا ذکر ہوا ہے فی مواد اخراند باعت ذکر جبوں پر فی حاضر سالسی کتاب کے ذکر جب جب بات مشاہلہ ذکر ہوا ہے حاجر کما ذکرہ فیہا بعض ما تعلق بی آدد منہ المحرمات المتقدمہ من مواد اتزنا کما ذکرہ فیہا بعض ما اور اس کے علاوہ سے کتاب کے اندر بعد ان امور کا بھی ذکر ہے کہ یہاں تعالق بی آدد منہ المحرمات المتقدمہ جو کی اسے پہلے گزشتا مقادم موجہ ہے وہ غناہوں اور محرمات سے مربوط ہیں پھر ان سے متعلق اور بھی چیزیں ہیں یعنی جیسے مذکورہ محرمات کا ہم نے ذکر کیا نا تو ان کے کچھ متعلقات بھی ہیں ان سے مربوط اور بھی کچھ گناہ ان کا بھی انشاءاللہ بال میں ذکر ہو جائیں گا من موارد استثنائی اور وہ بھی استثنائی موارد ہیں ہمیں گناہوں سے بچائے کریں وفقنا علی العلم والعمل اور ہمیں علم عمل کی طوفیق انہو حضبنا ونعم الوکیل ورات اللہ ہی ہمارے لئے کاسی اور ہمارے لئے بہترین یعنی وکیل ہے حج متدکار ہے صلو اللہ علیہ سیدنا محمد وحجبیتی تجیبیر الطاہرین اللہ اللہ